جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ تھے تو آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور آپ کے نام آمال میں اس کا ثواب درج ہوتا تھا اب آپ چلے گئے دنیا سے تو نمازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ صدقہ دیتے تھے اس کا ثواب آپ کو دیا جاتا تھا اب آپ نہیں دے سکتے آپ تسبیحات کرتے تھے آپ کسی کی مدد کرتے تھے آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھا لیتے تھے کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے تھے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تھے کسی برہنہ وجود کو لباس لے دیتے تھے کسی کا بیٹھ کے دکھ سن لیتے تھے کسی کی مشکل میں کام آ جاتے تھے آپ حج کرتے تھے آپ عمرے کرتے تھے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے یہ کتنے عامال خیر تھے جو آپ بجا لاتے تھے لیکن جب موت آئی تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا اللہ من سلاسہ لیکن تین عامال کا ثواب ہے جو اس کے نام عامال میں درج ہوتا رہتا ہے وہ کونسی تین چیزیں ہیں سنیے اور یہ عامال اپنی زندگی میں کمائیں تاکہ نام عامال کبھی بھی جو ہے وہ بن نہ ہو اور یہ چیزیں درج ہوتی رہی ہیں سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ایسا صدقہ کہ جو جاری رہے آپ نے مسجد تعمیر کروا دی جب تک وہ مسجد موجود رہے گی اور لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے ان کی پہشانیاں سجدہ ریز ہوتی رہیں گے تو نماز پڑھنے والوں کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی ان کے نام عامال کے اندر بھی ثواب درج ہوتا رہے گی صدقہ جاریہ مدرسہ تعمیر کروا دیا آپ نے کوئی ہاسپیٹل بناوا دیا آپ نے انسانی ضرورت کے لیے پانی کا کونکھ دوا دیا اور کوئی اور ایسی چیز کے جو آپ کے بعد بھی جس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے وہ فیض رسان چیز جب تک موجود رہے گی اور اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے گا تو نام عامال میں ثواب درج ہوتا رہے گا دوسری بات یا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے یہ ایک ایسا کھاتا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا آج میں اگر حضور علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ اس کو سن رہے ہیں اور اللہ تعفیق کے عمل بھی نصیب فرمائے تو مجھے بتائیے مجھے تو اس کا ثواب ہوئی رہا ہے اب جس استاد نے مجھے پڑھایا ہے اور یہ سکھایا ہے یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کا ثواب میرے استاد کے نام عامال میں درج ہو رہا ہے اور میرے جیسے اور بھی شاگر ان استادوں کے جو اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ثواب بھی استاد کے خاتے میں درج ہے اب اس کا ثواب پھر ان کے استاد کے خاتے میں درج ہے اور پھر ہمارے استادوں کے جتنے بھی ہم سبق تھے سب کا ثواب ان استادوں کے خاتے میں درج ہے اور پھر ان کا ان کے اور پھر ان کا ان کے خاتے میں اور یہ چلتے چلتے حضرت ابو حریرہ کے خاتے میں چلا گیا اور پھر ان کا ثواب رسول کریم کے خاتے میں گیا اللہ اکبر تو بات کر رہا تھا کہ اس طرح کھاتے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نام عامال میں ثواب درج ہوتا چلا جاتا ہے ایسا علم جو نفع دیتا ہے تیسری بات سالے اولاد جو ماں باپ کے لئے دعا کرے اور ماں باپ کے لئے جب دعاوں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہو سالے اولاد ماں باپ کے لئے کبھی بھی دعا ترک نہیں کر دی اولاد سالے تب ہی ہوگی کہ وہ پنچ گانا نمازی ہوگی اور پنچ گانا نمازی اولاد احتمام سے دعا نہیں بھی کر پائے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی والے والے دیہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی ایک شخص کے دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں اور وہ نمازی ہیں اور روز کہتے ہیں ربنا اغفر لی والے والے دیہ یار کبھی تو کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب تارجڑی ہوئی ہوتی ہے کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب بالکل خلوص کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب رکت تاری ہوتی ہے تو بچپان لڑکپان جوانی بڑاپا روز دعا مانگ رہا ہے ربنا اغفر لی والے والے دہیا کبھی بیٹی مانگ رہی ہے بیٹا مانگ رہا ہے تو صالح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے تو تین چیزیں ارشاد فروایا کہ یہ منقطع نہیں ہوتی صدقہ جاریہ علم نافع اور صالح اولاد اللہ ہمیں صدقہ جاریہ کی توفیق بھی دے اور اللہ ہمیں علم نافع سیکھنے اور علم نافع آگے منتقل کرنے کی توفیق بھی دے اور اللہ جللہ شان ہو ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کل ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنائیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اور ہماری زندگی میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے درج ہونے کا سبب بہت زریعہ ہو اور ہمارے لیے دون کا سلسلہ جاریہ رہی